بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے اندر پانچ نئے رافیل تیارے اکتوبر کے مہینے میں آ رہے ہیں بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ان پانچ رافیل تیاروں کو پاکستان کے اوپر ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین اکتوبر کے مہینے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان گزوائے ہند ہونے کے بھی چانسز ہیں کیونکہ پاکستان نے بھی تیس جے ٹین چائنہ سے خرید لیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تمام تر کہانیوں سے پردہ اٹھائیں گے سب سے بڑی اور اہم خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر پانچ اکتوبر کو پانچ نئے رافیل تیارے آنے والے ہیں پہلے بھارت نے ان رافیل تیاروں کو چائنہ کی سرحد کے اندر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی سرحد ہے چائنہ والی اس کے ساتھ لیکن بھارت کے وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے کل نئے دلی کے اندر نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر بھارت کے جن کا نام عجد دول ہے اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ان جہازوں کو ان رافیل تیاروں کو بھارت گجرات اور سندھ کے علاقےوں اور دیگر مقامات پر تائنات کر سکتا ہے بھارت اکسا رہا ہے اب پاکستان کو کہ پاکستان بھارت کے اوپر حملہ کرے ناظرین اگر پاکستان نے بھارت کے اوپر حملہ کیا تو ان کی نئی دلی بھی نہیں بچے گی اور ان کے ہاتھوں سے کشمیر بھی جائے گا سب کچھ پاکستان بھارت کا ملیا میٹ کر دے گا بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ دو بڑے دفعی ایگریمنٹ سائنگ کیے ہیں پہلا ایگریمنٹ جہازوں کو لے کر ہے پاکستان کی ائر فورس کو چائنا نے اپنے جی ٹین فائٹر جٹ دینے کا اعلان کیا ہے تیس تیارے جی ٹین پاکستان میں کچھ عرصے میں پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ دوسری بڑی ڈیل پاکستان نے میزائلوں کو لے کر کی ہے چائنا اپنے پی ٹین پی ٹویلو اور پی فیفٹین میزائل جو کہ شورٹ رینج کے ہوں گے وہ بھی دے گا پاکستان کو جن کے ساتھ بڑی آسانی سے پاکستان بھارت کی نئی دلی سے لے کر کشمیر تک سب کو نشانہ بنا سکے گا ان میزائلوں کی ڈیل بھی پکی ہو چکی ہے اس سال کے آخر تک جی ٹین بھی پاکستان کے سرحدوں کے اوپر تائنات ہوں گے اور یہ جو ویپنز ہیں جو میزائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کے سرحدوں کے اوپر آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے اب نئے رافیل تیاروں کی امرجنسی دیمانڈ کیوں کی ہے تو بتاتے چلیں کہ چائنا اور پاکستان نے حال ہی میں جیسے ہی دفعی ڈیل کی کہ چائنا پاکستان کی ائر فورس کو مزید طاقتور بنائے گا اپنے جیٹ این فائٹر جیٹ دے کر تو بھارت کے اندر کھل بلی سیو مچ گئی بھارت نے فوری طور پر فرانس کے اندر رابطے کرنا شروع کر دیئے کہ وہی ہمارے فائٹر جیٹ جلد جلد ہمیں بھارت کی سرحدوں کی اوپر چاہیے تو اس وجہ سے بھارت نے پانچ نئے فائٹر جیٹ رافیل کے اکتوبر میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ سارے کے سارے پاکستان کی سرحد پر تائنات کیا جائیں گے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی بھارت کو بتا دیا ہے کہ بھارت پانچ رافیل تیارے لائے یا پچاس لائے پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر جس طرح پہلے بھارت کا تماشا بنا چکا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی بنائے گا پاکستان کے مزائر ریڈ الٹ پر ہمیشہ رہتے ہیں کسی وقت بھی اگر بھارت نے گستاخی کی تو بھارت کا تماشا دنیا دیکھے گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ اور پاکستان نے جی ٹونٹی سٹیلیک فائٹر جیٹ کے ایگریمنٹ کے اوپر بھی سائن کر لیا ہے اور اگر پاکستان کی ائر فورس کے پاس جی ٹونٹی فائٹر جیٹ آ گئے تو بھارت کا ساری کا سارا دفعی نظام انہی جہازوں کی مدد سے پاکستان کی ائر فورس درہم برہم کر سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ